اسلام علیکم ویورز ڈیجیٹل ٹیوشننگ میں خوش آمدید ویلکم ٹو ڈیجیٹل ٹیوشننگ ویورز میں اپنی پہلی ویڈیو میں آپ کو کنفیوشنس انسٹیٹور سکولرشپ کے بارے میں تمام انفرمیشن پہلے ہی دے چکا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اس سکولرشپ کے لیے کس طرح اپلائے کر سکتے ہیں اس کا فارم فیلنگ پروسس کیا ہے کس طرح اس کے اکاؤنٹ میں ریجیسٹر کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اس کے اپلیکیشن سممیٹ کر آ سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے براؤزر میں جانا ہے اور یہ لنک کوپی پیس کر دینا ہے اس کے بعد یہ پیس کھلائے گا اور آپ نے یہاں جا کر جیسے ریجیسٹر پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ والا پیج آ جائے گا جیسے ہی آپ اس پیج پہ آئیں گے تو یہ نوٹیس آ جائے گا یہاں پڑھ لیں گے اور یہ چیک بوکس کو آپ جسٹ چیک کر دیں گے اس کے بعد آپ کنٹینیو کریں گے تو آپ کے پاس یہ پیج آ جائے گا یہ لکھا ہوا ہے جی اسے چیک کر دیں گے یہ ہے جی انٹرنیشنل چائنیز سکولرشپ لکھا ہوا ہے جی چائنیز لینگویج کا سکولرشپ اس میں آپ فارم فیل کریں گے فیمیلی نیم گیور نیم لوگی نیم پاسورڈ ری انٹر پاسورڈ نیشنیلٹی یہ چائنیز میں ہے یہاں پہ آپ لکھیں گے جسٹ پاک پاک لکھیں گے تو پاکستان آ جائے گا اس کے علاوہ آپ کا جسی ملک پہ تعلق ہے آپ اپنا ملک سیلیکٹ کر سکتے ہیں پاسپورٹ نمبر ای میل اور جسٹ ریجسٹر کر دیں گے جیسے ریجسٹر کریں گے تو آپ واپس اس پیج پہ آ جائیں گے یہاں پر اپنا آپ یوزر نیم لکھیں گے پاسورڈ اور ویریفیکیشن کو دے کے آپ لوگن کر دیں گے لوگن کرنے کے پاس آپ کے پاس یہ پیج کھلائے گا کچھ اس طرح سے آپ کے پاس یہ پیج کھلائے گا یہاں پر جا کر آپ نے کیا کرنا ہے یہ گار انفرمیشن پر آپ نے جا کر کلک کرنا ہے میں جو کہ یہ پہلے فیل کیا ہوا ہے میں جیسا آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں یہاں پر جا کر آپ نے سب سے پہلے اپنی بیسک انفرمیشن پر آنا ہے بیسک انفرمیشن پر آپ نے یہ ایک پاسپورٹ سائٹ اپنی فوٹو اپلوڈ کرنا ہے جس کا بیک گراؤنڈ کا وائٹ ہونا لازمی ہے چائنہ میں صرف وائٹ بیک گراؤنڈ فوٹو چلتے ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ فوٹو ہونا بیک گراؤنڈ اس کا وائٹ ہونا ضروری ہے یہاں پر جاگے اپنے فیملی نیم لکھنا ہے گیون نیم چائنیز نیم چائنیز نیم اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں یا کسی دوست کے ثرو جہاں سے بھی آپ چائیں تو اپنا ایک چائنیز نیم کوئی بھی لے سکتے ہیں اچھا سا نیشنلٹی آپ نے ویسے ہی پاک لکھنا ہے تو پاکستان آ جائے گا اس کے علاوہ آپ پاسپورٹ نمبر ڈالیں گے پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی ڈالیں گے اور یہاں پر اپنے پاسپورٹ کی فوٹو اپلوڈ کر دیں گے اپنی دیٹ او برث آپ لکھیں گے اس کے بعد اس سیکشن پر آ جائیں گے پلیز او برث یہاں پر پھر سیم آپ نے پروسس کرنا ہے پاک لکھنا ہے تو آ جائے گا اپنا سی ٹی لکھیں گے اپنا جینڈر میل ہے تو میل فی میل ہے تو فی میل اور میریٹل سیٹر اگر آپ میریڈ ہے تو میریڈ اور سنگل ہیں تو سنگل ادھر ہے تو ادھر ایڈوکیشنل لیول آپ یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے آپ پر کوئی بھی ہے انڈر کے ریجوئیٹ کچھ بھی ماسٹر ڈیکٹوریل کچھ بھی ہے آپ یہ سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے جانا ہے ادھر ڈی لیجن آپ نے اپنا لکھیں گے جو بھی آپ کا ڈی لیجن ہے ٹیلی فون نمبر لکھیں گے فیکس ہے تو فیکس لکھیں گے ای میل اپنا دے دیں گے موبائل نمبر دے دیں گے زبان لکھ دیں گے اور کرنٹ پرسنل سرکمسٹرانسیز اگر آپ آج کل پر رہے ہیں تو سٹیڈی پر کلک کر دیں ورنہ وارک پر کر دیں یا پھر ادھر کچھ نہیں کر رہے تو اگر آپ ادھر پر کر دیں لیز ورک آپ جہاں پر کام کر رہے ہیں وہ ہوای ٹکنلز اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے سکول کا نام یا کالیج کا نام یا انورسٹی کا نام کچھ بھی ہے وہ لکھ دیں گے اگر آپ جوب کر رہے ہیں تو اپنی کمپنی کا نام لکھ دیں گے پرمینت ڈیسٹ لکھ دیں گے پرمینت ڈیسٹ آپ نے پورا لکھنا ہے مطلب سٹریٹ نمبر ہاؤس نمبر ایویٹھنگ کیونکہ اگر آپ کا سکولرشپ اوکی ہو جاتا ہے تو آپ کو جو آپ کا ایڈمیشن لیٹر اور ویزا لیٹر آئے گا وہ آپ کے ایڈریس پر آئے گا اگر آپ کا ایڈریس خراب ہوگا غلط ہوگا تو آپ کو ریسیب نہیں ہوگا لیکن اس میں آپ نے ایک چیز کے خیال رکھنا ہے کہ اپنا کوسٹل کوڈ اینڈ میں لازمی لکھنا ہے سیم وہی آپ نے ایڈریس یہاں پر بھی پیس کر دینا ہے نیچے آتے ہیں تو یہاں پر امرجنسی کونٹیکٹ اور ٹیلی فون ان چائنا یہاں پر تھوڑی سی کنفیون ہو جاتی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے تو کوئی جاننے والا چائنا میں ہے نہیں تو ہم یہاں پر کیا لکھیں سب سے پہلے اگر تو آپ کا کوئی جاننے والا چائنا میں ہے کوئی آپ کا امرجنسی کونٹیکٹ تو آپ اس کا دے دیں ورنہ آپ اپنے پیرنٹس کا دے دیں جو کہ پاکستان میں ہی ہیں پاکستان میں ہی ہیں تو آپ نیم دے دیں ٹیلی فون نمبر دے دیں ایمیل دے دیں اگر بیسٹ ہے کہ کوئی چائنا میں ہے ورنہ تو آپ کوئی بھی آپ کے فادر کا مدر کا بھائی کا کسی کا بھی آپ پاکستان میں دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ انفرمیشن سیوے نیکس کر دینا ہے یہ آجے گا ایڈوکیشنل بیگراؤنڈ ایڈوکیشنل بیگراؤنڈ میں آپ نے جترے بھی آپ نے آپ تک کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے وہ لکھ دیں گے ماسٹر کی ہوئے پہلے ماسٹر پھر بیچلر اسی طرح سے ڈیٹس اور سرٹیفیکیٹس اپلوڈ کر دینے ہیں اگر آپ کو مزید مطلب آپ نے کچھ کیا ہوا ہے پھر آپ نے ماسٹر کیا پھر بیچلر پھر اگر آپ FSE اور MATIC لکھنا چاہتے ہیں تو اس کا آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں آپ ایڈ کریں گے تو کولم آ جائیں گے وہی سے اگر آپ کو کر کے دکھا رہتا ہوں یہ دکھا آگیا ہے واپس ٹلیٹ کرنا تو ڈیلیٹ بھی ہو جاتا ہے اس کے بارے اگر آپ پہلے پڑ چکے ہیں پہلے پہلے ملا ہوا ہے تو آپ ییس کر دیں اس کے بارے میں پھر آپ انفرمیشن آپ کو ڈالنی پڑے گی ڈیلیٹ شن آف سٹیڈی آپ سے کب تک اور اس کا سرٹیفیکیٹ تھا وہ وگر نہیں آگے آتے ہیں جی have you ever studied in china آپ پڑے ہوئا ہے تو yes مرنا نہیں جیسے میں پہلے گیا ہوں تو میں نیس کیا ہوا ہے ڈیلیٹ شن آف سٹیڈی لکھا ہوا ہے سکولرشپ پہ میں جان لگتا ہوں other source of funding تو اس کے بعد اس انفرسٹی کی جو ڈیلیٹ تھا وہ اپلوڈ آپ یہاں سے کر دیں اس کے بعد اگر آپ آگے آتے ہیں تو یہ آجاتا ہے other experience on learning chinese اگر آپ کا کوئی اور experience ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے پاکستان میں کئی سے کوئی ٹیوٹ وغیرہ میں کوئی شورٹ کورس کیوں میں تو وہ یہاں سے yes کر دیں گے تو آپ time لکھنا پڑے گا مطلب یہ upload کرنا پڑے certificate وغیرہ ایڈ سٹر اگر نہیں ہے تو آپ simply no کریں وڑا آگے چلیں save and next یہاں پہ آئیں گے تو سکول کا نام لکھیں یا اپنے جوپ کی ہے مثال پہ اید translator تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اپنی کسی company کا نام ڈال دیں جہاں پہ آپ translator کے طور پہ کام کر رہے ہیں یا کسی یونیورسٹی کا جہاں پہ پہ لیکچرر رہتے رہے ہیں اید چینیز ٹیچر تو اپنا experience ڈال سکتے ہیں dates وغیرہ ایسے جیسے پیچھے تھا اپلوڈ کر دینے ہے certificate اپلوڈ کرنا must ہے اپلوڈ اپلوڈ زیادہ ہیں اگر اپلوڈ 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 مگر نو کر دیں have you ever worked in china اگر اپنے china میں کسی بھی کسی جو ہوئی ہے تو yes کر دیں وانا no کر دیں save and next اب آجاتے ہیں یہاں پہ چکے دیکھیں language ability یہاں پہ آپ نے بتانا ہے آپ کی chinese کس طرق excellent ہے excellent کر دیں good fair poor none اگر آپ آتی ہے good کر دیں نہیں آجاتے ہیں آپ basically none ہی کھر دیں یا تھوڑی بہت آتی آپ basic HSK 1 ہوتا ہے 100 200 لفظ تو آپ poor پہ سکتے ہیں fair پہ سکتے ہیں English کا آپ کر دیں good کر دیں اپنی English دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے 5 کیا ہے تو یہاں پہ 5 کر دیں اپنے marks لگ دیں 300 میں سے اور certificate upload کرنا لازمی ہے اس کے علاوہ HSK کے ہے یہ Chinese بولنے کا test ہوتا ہے HSK basically return listening reading کا ہوتا ہے یہ بولنے کا speaking کا جہاں سے junior intermediate کوئی بھی level select کر لے ہو کر لیول upload کر دیں certificate upload کر دیں اور اسی طرح bcd ہے یہ ہے یہ جدنے بھی certificate ہے یہ mandatory نہیں ہے اس لئے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ just یہ select کر دیں اور آگے یہاں پہ آگے ہیں یہاں پر آ کر i can be taught in english مطلب آپ کو کون سی لینگو پرافر ریفر کرنا چاہیں گے کہ آپ english میں پڑھا جائے اگر آپ english میں پڑھنا چاہتے ہیں تو yes کر دیں ورنہ no کر دیں اسی طرح سے یہاں پہ can be taught in chinese اگر آپ chinese زبان پڑھنا چاہتے ہیں تو yes کر دیں سال کے پر انگلیز پڑھنا چاہتے ہیں تو yes کر دیں یہاں پہ یہ no کر دیں یا آپ یہ کر دیں گے تو دونوں میں سے انگلیز میں ہو گیا تو انگلیز میں چینیز میں چینیز میں چینیز سے زیادہ ہیں تو آپ دونوں بھی کر دیں ادل لینگویج آپ لکھ دیں جو بھی آپ کو آتی ہیں سپینی شردو پنجابی whatever آپ یہاں پہ لکھ کے سی کوئی اگریمنٹ نہیں ہے آپ نے یہاں پہ جس نو کر دی آگے آنا ہے تو آپ چینیز بریج آتا ہے چینیز پروفیشنسی کمپیٹیشن وینر ہے اگر آپ نے چینیز لینگویج میں کمپیٹیشن کیا ہوا ہے اگر آپ کے پاس کوئی سی سی کر دیں وانا نو کر دیں آگے سی کریں گے تو آپ یہاں پہ خاؤتیان کر دیں اور یہاں پہ کانٹیا سیلیٹ کرنا ہے تو یہ ہے اسے کہتے ہیں آشینیا اس میں آپ انگلیش میں اسے آشینیا کہتے ہیں اس میں آسٹریلی آجاتے ہیں بریازم آسٹریلی جیسے ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس آفہیچو بریازم آفریقا یہ بریازم امریکا یورپ اور یہ ہے ایشیا ہم چونکہ ایشیا سے ہیں تو یہاں سے یارچو سیلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے کنٹری سیم ہے پاکستان یہاں سے اور جو بھی ہے وہ بھی سیلیٹ کر لینا پیچھے سے اس کے بعد ہم یہ آجاتے ہیں ریکمینڈ انسٹیٹوٹ اور کون سا ایسا ادارہ ہے جو آپ کو ریکمینڈ کیونکہ ہم پاکستان سے ہیں تو ہم یہاں سے پاکستان کا انسٹیٹوٹ سیلیٹ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے یہاں پر جا گے اپنا پروگرام سیلیٹ کر لینا ہے جو سا پروگرام جو میں پہلے انٹردکشن دے سے کہا ہوں یہ سیلیٹ کر لیتے ہیں یہاں سے کوئی بھی آپ اپنا سیلیٹ کر سکتے ہیں یہ آگے یہ scholarship scholarship coverage یہ آپ کا confucius سیلیٹ کر رہا ہے یہ یہاں پر لکھا ہوا آگے چلتے ہیں آپ کی سپیشیلیٹی مطلب آپ کس چیز کرنا چاہتے ہیں چینیز اس چینیز 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 تاشوئے کر لیتا ہوں سیکنڈ چوائس میں بھی آپ یہ کر دیتا ہوں کوئی بیجنگ کوئی سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ ہے آپ اپنا دیکھ لی جگہ آپ کون سی انورسٹیز کو پریفر دینا چاہتے ہیں تو یہ کر لیں آپ رینکنگ کے مطابق گوگل پر سچ کرتے بھی چیک کر سکتے ہیں memberwith Rescue can you accept the institution suggestive by confusion status کارشوب اگر آپ یہاں پرکی سی کرسکے ہیں کیونکہ اگر آپ چاہیئے ان دہوڑ میں نہیں ہے ایڈمیشن ہوتا کسی اس دہوڑ میں جائےائے ہیں اگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان ہی دو انشکل میں جاؤں اور کسی بھی کہینکسان کے انسکل میں نہیں ہے تو آپ یہاں پرکی سکتے ہیں مگرنا میں آپچے تیارے ل áreas کرنے سکتے ہیں اس کے بعد دیکھ سینی hold سکتا ہے ślانا جب میں ڈیس کر دیں یہ آخری پورشن ہے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے جی ریکمینڈیشن لیٹر آپ جسی یونیورسٹی سے پہلے پڑھتے رہ چکے ہیں آپ یویٹی میں پڑھتے رہ گئے ہیں نسٹ میں یا کسی بھی دنیا کی یونیورسٹی میں پہلے پڑھتے رہ گئے ہیں وہاں سے آپ نے ایک ریکمینڈیشن لیٹر بنانوانا ہے اور اسے اپلیوٹ کر دینا ہے ریکمینڈیشن انسٹیٹوٹ اپنے انسٹیٹوٹ کا یہاں پہ ٹیلی فون نمبر دے دینا ہے فیکس دے دینا ہے اور نیم آف ریفری جو بھی مطلب آپ کا ہیڈ آف دیپارٹمنٹ ہے یا آپ کا کوئی پروفیسر ہے لیکچر ہے جو آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں جسے آپ یہ لیٹر بنوائیں گے تو وہ اپلوڈ کرنے کے بعد اس کا نام لکھ دینا ہے اس کا فون نمبر لکھ دینا ہے میرا اڈریس دینا ہے یہ آپ کے انسٹیٹوٹ میں بنے گا مطلب آپ جیسے آپ یویٹی میں پڑھتے رہ گئے ہیں تو آپ یویٹی میں جائیں گے اس کے اپنے ہیڈ کے پاس جائیں اس سے کہا کہ مجھے یہ ریکمینڈیشن لیٹر بنا دیں اگر میں نے سکولرشپ کے لئے اپلائے کرنا ہے پی اچھ اٹی کے لئے امیس کے لئے یا کسی بھی پرگام کے لئے تو آپ کو بنا کے دے دیں گے یہ ساری انفرمیشن اس لیٹر کے اوپر لکھی ہوئی ہوگی وہ آپ نے یہاں پر پیسٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اپلیکیشن سٹیٹمنٹ اپلیکیشن جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہے کہ آپ کا سٹیڈی بلین جیسے آپ پرپوزل بناتے ہیں کوئی اس طرح کا آپ نے سٹیڈی بلین بران ہے یہ آپ چینیز میں بھی بنا سکتے ہیں انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر اس میں کوئی حاج نہیں ہے میں نے یہاں چینیز میں لکھا ہوئے آپ انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں سٹیٹمنٹ یہ ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ نیچے آتے ہیں یہاں پر یہ کوئی کنٹریکٹ ہے یہ آپ نے یہاں پر آ کر آپ نے بیسکلی ایک اپلوڈ کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنے سگنیچر آپ نے کیا کرنا ہے ایک پیپر لینا ہے سفید اس کے اوپر اپنے سائن مارک اس کی پکچر لے کے یہاں پر اپلوڈ کر دینا ہے یہاں پر آ جائے گی بس اس کے بعد آپ نے سبمیٹ کرنا ہے سبمیٹ کرنے کے بعد آپ کی اپلیکیشن سبمیٹ ہو جائے گی اب میں سیدھا آنا ہے یہاں پر یہاں پر شروع ہو جائے گا نمبر ون پروسیس نمبر ٹو جیسے جیسے آپ پر ریویو ہوتی جائے گی ہے اپلیکیشن تو یہاں پر پروسیس اپکیٹ ہوتی جائیں گے اور یہاں پر آ کے یہ ہوگا کہ یہاں پر آ جہاں سے یہ کنفیشن سٹیٹیوٹ آپ کے ادھر بھیجے گا جہاں پہ آپ نے جو ریفری میں آپ نے وہ لکھے تھے ان کو چوائس جو آپ نے کیا تھے ان کو بھیجے گا وہ آپ کے سیلیٹ کر کے واپس ادھر آ جائے گا ان کے پاس تھے کہ ہم نے اس بچے کو سیلیٹ کر لیا ہے اس کے بعد آپ کا یہ چوتھی پوزیشن پہ آپ کا سکولرشپ اگر آپ کا لگ جاتا ہے تو وہ آ جائے گا یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ آپ کا ویزا لیٹر اور وہ ڈسپیچ کر دیں گے تو یہاں پہ آ جائے گا مطلب یہ جو ہے نا سارا یہ ہے جی جیسے جیسے آپ کی اپلیکیشن ریو ہوتے جائے گی پاس ہوتے جائے گی یہ سٹیپ پاس ہوتے جائیں گے فائنل سٹیپ آپ کے یہ ہے i wish کہ آپ سب لوگ یہاں تک پہنچ جائیں